اسلام علیکم آج ہم بات کریں کہ سب نیٹنگ کے بارے میں سب نیٹ ماس کیا ہوتا ہے ڈپارٹ گیٹوے کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں آج ہم بات کریں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمارا کالوازے جو ٹاپک کے اندر ایک ٹاپک رہا گیا تھا کہ آئی پی وی سکس اڈریس کیا ہوتا ہے تو جو آئی پی وی فور اڈریس ہے نا اس کے اندر ہمیں پتا ہے کہ تھرٹی ٹو بٹ لانگ اڈریس ہوتا تھا اگر ہم یہاں پہ لکھے دیکھیں کہ ٹو ریس ٹو پار ٹھرٹی ٹو تو یہ آپ کو نظر آئے گا چار ارب یہ چار ارب اڈریسز تھے آئی پی تو جب انہیں پتا چلا کہ آئی پی جو ہے یہ رینج جب بنایا تھا تب تو انہیں نہیں آئیڈیا تھا بات میں پتا چلا کہ یہ تو ابھی آئی پی اڈریسز بہت زیادہ یوز ہونے لگ گئے تو یہ چار ارب جو ہیں بہت کم پڑ گئے تھے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے آئی پی بی سکس اڈریسز نکالا جو کہ وان ٹوانٹی ایڈ بٹ لانگ اڈریس ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ وان ٹوانٹی ایڈ بٹ لانگ اڈریسز لیکھیں تو یہ ٹری فورٹی ٹریلین بنتا ہے یعنی اتنے آئی پی ڈریسز لیا گئے کہ ابھی ختم ہی نہیں ہوں گے اتنی مرضی ڈیوائسز کو آپ اسائن کریں تو یہ اس لیے بنایا تھا کہ آگے آئی پی ڈریسز ہاری ہے ڈیفرنٹ ہوم آٹومیشن ہو رہی ہے تو ڈیفرنٹ ڈیوائسز کو آئی پی ڈریسز آسائن کرنے ہو تاکہ ان کی کبھی کمی نہ ہو تو یہ اس طرح کا آئی پی ڈریسز جو ہے وہ نظر آتا ہے سکس وان ٹوانٹی ایڈ بٹ والا یہ آپ کو یہ ہر ایک ایک اوٹیٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے بنیں گے ان سب کو آپ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کو یہ اس طرح کا آئی پی ڈریس کے بارے پر بڑھتے ہیں کہ آئی پی ڈریسز جو ہے اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے نیٹ ورک ولے پارٹ ہوتا ہے ط ребята ہے ہوسٹ پر ایڈریس ٹھیک ہے تو اس ججگہ پہ کام آتا ہے کہ کتنے کتنے ہوسٹ ہوں گے ایک نیٹ ورک کرے کتنے ہوسٹ ہوں گے اگر آپ tam ENORCK بنانے ہیں تو کتنے سب نیٹ ورک ہوں گے اور ہر سب نیٹ ورک کے اوپر کتنے ہوسٹ ہوں گے تو ٹھیک ہے تو سب نیٹ سب نیٹ ماس جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا بائی ڈیفارٹ تو بائی ڈیفارٹ سب نیٹ ماس جو ہے ان کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کون کون سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اگر آپ کو اس کا پہلا آئی پی ڈریس جو ہے نا وہ نظر آ رہا ہے ون سے لے کے ون ٹونٹی سیمن تک فرض کریں کہ وہ لکھا ہوا ہے ون نائنٹو ڈاٹ ون سکس ڈاٹ ون پائیو تھری ڈاٹ کچھ بھی آگے لکھا ہے پہلی جو اس کی رینجل ہے نا وہ اگر ون ٹونٹی سیمن تک کہنا تو وہ آپ کا کلاس ایڈریس ہوگا اور اس کا جو ڈیفارٹ سب نیٹ ماس جو ہوگا وہ ٹو فیفٹی فائیو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ٹھیک ہے تو اس کے بعد اگر آپ کا ہوگا ون ٹونٹی ایڈ سے لے کے ڈاٹ زیرو 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 ہو ڈاٹ zots خ Love to Bene the Select較 ڈاٹ زیب anything ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیoder جو ڈاٹ زیurd ایک ایک ڈاٹ زیادی ناوں سے نامہا سب مصلہ سفر ملت سوا اکسام دلی shear کلاس اے کیا کلاس بی کیا کلاس سی کیا اور باقی جو آگے ہیں یہ جو ابھی ہمارے کام کے نہیں ہے تو ابھی ہم یہی تک رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہمارے پاس سب نیٹ ماسک آیا فرط کریئے آپ کے سپاس آئی پی ڈریس آیا ہے نا یہ والا آپ نے دیکھنا ہے یہ آئی پی ڈریس کون سی رینج میں فعال کر رہا ہے یہ فعال کر رہا ہے وان ٹونٹی ایڈ سے لے کے وان نائنٹی وان والی رینج تو یہ والے ہون چیل ہو سی رینج رہے ہیں کلاس بی کے ڈریس تو کلاس بی کے ڈریس کی مارے پاس کیا ہوتی تھی جو اے اس کے اندر ایک دفعہ دوسو پچ بنایا گا جو بی ہو گا اس کے اندر دو دفعہ دوسو پچ بنایا گا تو یہ کیوں ہوتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو اس کو بھی آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کیوں ہوتاں ٹھیک ہے تو سب نیٹ ماس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے پہلے لیڈنگ ونز ہوں گے یہ نہیں ہے کہ یہ شروع میں ون آگے پھر ایک زیرو رہا کے پھر آگے ون آگے اس طرح نہیں ہوگا اگر ون ہوگے تو ترتیب میں ون ہوگے پھر آگے زیرو ہی ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ کہیں پہ ون نہیں آسکتا یہ سب نیٹ ماس کے اندر ہوتا ہے تو آئیپ ایڈریس بائنری فارم یہ دیکھیں آئیپ ایڈریس بائنری فارم اس طرح کا نظر آئے گا سب نیٹ ماس کے ایسا بائنری فارم مصریف ٹھیک ہے تو سو دا ویٹ لیچ پوشن رنیٹورک پوشن اس کے اندر میں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ نیٹورک پوشن کونس ہے اس کا آئیپ ایڈریس کا اور جو ہے وہ ہوسٹ پورشن کونس ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتی ہے یہ ادھر میں نے اور امیج ایڈ کیو تھا یہ نیٹ ورک بیٹس اور آپ کو اس کے اندر اس کے اندر سے واضح نظر آتی ہے یہ جو آپ کو بیٹس نظر آتی ہیں میں نے بھی لکھا تھا نا 255.255.255.0 یہ ہمیں کلاس تھی کے اندر یہ ہمارا جو ہے یہ کلاس تھی کا اڈرس ہے یہ بھلا جو 255 جس کے اندر تین دفعہ آتا ہے یہ کلاس تھی کا اس کو 255 کو اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں سارے بٹس ہو نو تو تیتو فيپ ٹرانسل بنتا ہے ت metre یہ ساری وان ہو گئی ہے یہارführ بان ہو گئی تو یہ بھی آٹھ بٹس ہیں اور یہ بھی آٹھ بٹس ہیں ان سب wannlu amedkalanوا گئ جوizo meta نمیس ہوتے نہیں ٹھیک ہے تو یہوڈی جو ہے chemical نظر رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری بان رہی ہے صرف یہ والی آٹھ بٹ تو جو ہماری جو سب نیٹ ماسک والی بٹس ہوں گی نا جتنی بھی مثلا یہ سب نیٹ ماسک یہ والا تھا ہمارا آگے تو زیرو آگیا جو اون بٹس ہوں گی جو وان ہوگی وہ والی ہماری سب نیٹ ماسک کی بٹس ہوں گی تو وہ والی ان کو ہم کہیں گے نیٹ ورک بٹس ٹھیک ہے اور جو آگے دوسری بٹس ہوں گے ہم اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ اندھر کتنے نیٹ ورک کیسی بے ہندنے بنا رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ لیں گے 24 جتنی کتنے نیٹ ورک بٹسیک ہیں تو ہم کہیں گے پر کتنے uninterرک ہی بٹسکتے ہیں کتنی ہیں طورز تو پڑ اب zwei روٹس پر ایک تو اس پر ٹو فیفٹی فائی وڈ آ سکتے ہیں اس طرح آپ نے دیکھ لیں گےshore پاری ہمارے پاس ہوتا کہ ٹو فیفٹی فائیو ایک دفت میں اس طرح کر دیتا ہوں پرد کریں اس طرح ہوتا ہے کہ ٹو فیفٹی فائیو ڈاٹ ٹو فیفٹی فائیو ڈاٹ ڈیرو ڈاٹ ڈیرو ٹھیک اگر اس طرح ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کے پاس کیا ہونا تھا یہ اس طرح بننا تھا ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ ڈاٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو اس طرح شو ہونا تھا ٹھیک ہے اب ہماری نیٹ ورک بٹس کتنی ہوئی ہیں یہ اگر ہم یہ والی گنے ساری تو ہماری بنتی ہیں یہ اس اکول ٹو سکسٹین ٹھیک ہے تو جو ہماری ہوسٹ بٹس ہوئی کتنی اس اکول ٹو سکسٹین ہم اگر کہیں گے کہ نیٹ ورک پاسیبل کتنے ہیں تو وہ ہمارا آئے گا ٹو ریز ٹو پار سکسٹین اگر ہم کہیں کہ ہوسٹ پاسیبل کتنے ہیں تو وہ بھی ہمارا ٹو ریز ٹو پار سکسٹین آگے ٹھیک ہے یعنی اس میں دونوں ہوسٹ بھی زیادہ ہیں اور نیٹ ورک بھی زیادہ ہیں اسی طرح اگر ہماری جو ہیں اور اس کو اگر کام کر دیں اس کو اگر ہم فرد کریں کہ اس طرح کر لیتے ہیں کہ اور جتنی بٹس ہونا ہوں گی نا ان کو ہم اگر میں یہ ٹو فیفٹی آپ کو نہیں بتاتا کہ ٹو فیفٹی فائی ڈا ٹو فیفٹی فائی اس کا نیٹ ورک ماسک اگر میں صرف سلیش ٹو انٹی فور بتا دیتا ہوں نا آپ کو اس کو سیڈر نوٹیشن کہتے ہیں کہ تو آپ کو تب بھی پتا چال جانے چاہیے کہ ٹو انٹی فور اس نے لکھیا ہے سلیش ٹو انٹی فور اس کا مطلب ہے ٹو انٹی فور بٹس ہون ہے اگر میں سلیش ایٹ لکھ دیتا ہوں کہ یہ اس کا سبنٹ ماسک ہے تو آپ کو پتا چل جانے چاہیے کہ اس کی ایٹ بٹس ہون ہے اور باقی ساری جو ہیں وہ آف ہیں یہ والی آن ہوں گی اور باقی ساری جو ہیں وہ آف ہوں گی تو اس کی اڈریش بنے گا ٹو فیفٹی فائی ڈاٹ ہے kup0-0.0 ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا چل جانے چاہیے کہ نیٹ ورک بٹس و ہوسٹ بٹس کون سی ہیں سلیش سے بھی پتا چل جانے چاہیے یہ نیٹ ورک بٹسنے ہیں اور ہوسٹ بٹس بٹس کون سی ہیں تو اب ہم واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ کے نیٹ ورک بٹس اور ہوسٹ بٹس بٹس کیسے بتانی ہے اس کیوں میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھے اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ہیں جو یہ ماسک اس نے دیا ہوتا یہ اوپر ہمارے آئی پئی ڈریش کی ہے یہ والا یہ آئی پی اڈریس کا بتا رہا ہے اور یہ نیچے مارا ماس بتا رہا ہے اس کے اندر جتنی بٹس ہون تھی نا یہ والی بٹس ہون تھی اس نے اتنے پورشن کو نام دے دیا کہ یہ مارا نیٹورک پورشن ہے اور جو اوف تھی وہ مارا پوسٹ پورشن ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح ہم نیچے آ جاتے ہیں تو یہاں اس نے بتایا ہوا ہے کہ کلاس اے جو ہے اس کا سب نیٹ ماسک یہ ہے اگر اس کی یہ جو اس کی پیٹ فائی پی ہے تو اس کی اٹھ بٹون رہن باقی آف ہوتی ہے اس کو لے آ سلیٹ بھی لکھ سکتے ہیں اپس کی جماری ہمارے سولہ کوٹ ہوتی ہیں اگر اس کی سولہ جو آپ ہوتے ہیں حتی ہیں جیتنی بٹس ہون seront及 وہ مارا نیٹورک پورشن اس کو ہم سلیٹ ضائرز زینت بھی لکھ سکتے ہیں اور جو مارا کلاس Center اس کا سولیہ آ呼رتش ہوگا اس کو جوالس ف Akbar بھی لکھ سکتے ہیں تو نیٹورک اور یہ ہوسٹ اس طرح آپ کو مدر آئے گا یہ ہمارا ہے فکس لینٹھ سب نیٹ ماسک ایپ لیسن جس کو کہتے ہیں ایک ویریابل لینٹھ سب نیٹ ماسک بھی ہوتا ہے وہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں ابھی اسی کے اندر پڑھیں 10 جنر سب نیٹھ نیٹو نیٹوں ای بی سی جانک رائی ہے ان میں جو بارہ کلاہ يگا سوا جگا وان ٹونٹی ایٹھ سے وان ٹونٹ نائنٹی ون تک جو ہے یہ ہمارا کلاس بی کا اور وان نائنٹی ٹونٹی تک یہ ہمارا کلاس بی کا پھر ٹو ٹونٹی تھری سے لے کے ٹو 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 ٹھرٹی نائن تک پھر ٹو 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 ٹی تک اس طرح آگے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کلاس بان جاتی ہیں وہ بھی ہوتی شکری ہو ، تو یہاں پے ماو ایک ایک معمز ہے ٹو ٹو ٹونٹی سیونپ دکتوں سے لے کام کرتا ہے ٹو 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 ٹ Nedرесть vandaag رہا Bakے کے طور پر کام کرتا ہے ٹو 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 ٹھیک ہے اس کے اندر جتنے بھی آئیں گے وہ اسی کرنے میں آئیں کہ لوپ اکڈریسنگ کے لیے کام کرتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے نا ٹیسٹنگ کے لیے مثلا جیسے ہم لوکل اوڈز کے اوپر اگر آپ کوئی چیز سلاتے ہیں وہ بھی loopback اگر آپ پنگ کرتے ہیں کوئی چیز جا کے جیسے ہم سرور کو اپنے آپ کو بیجنے کے لیے اپنے اپنے آپ کو نیٹورک کو تیسٹ کرنے کے لیے تو وہ ہمارا جو ہے loopback testing کے لیے کام آتا ہے debugging کے لیے کام آتا ہے تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہ آپ کو بتا رہا ہے ڈیٹیل میں نہیں بتایا ہوا ٹھیک ہے تو آگے آگے ہمارے پبلک آئی پی اور پرائیویٹ آئی پی کا اس نے بتایا کہ کیوں پبلک آئی پی کی ضرورت پیش ہے مثلا اگر ہمارے پاس ایک کمپنی ہے اس کے دس کمپیوٹر ہیں دس کو پبلک آئی پی چاہیے تو دس کو ہی ہمیں دس کے لیے ہمیں پے کرنا پڑنا تھا پرائیویٹ آئی پی سے یہ ہوگی کہ ہم ایک یہ دیکھیں اس نے دس کو ہی پے کیا ہوا ہے یہ انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر سے اس نے دیو یہ دس کی تاریخ اگر ہم پرائیویٹ آئی پی اڈریس کر دیتے ہیں تو پرائیویٹ آئی پی ڈریس کا کنسیپٹ آئے گا تو پھر ہی سب نیٹ ماسکنگ کا کنسیپٹ آتا ہے تو یہ پھر ہم صرف ایک اپنا آئی پی اڈریس رکھتے ہیں اس کو پھر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جتنے بھی کمپیوٹر ہیں ان کے اندر پھر ایک کے پی کرتے ہیں ٹھیک ہے اب آگیا ہمارا سب نیٹ ماسک ہے آپ کو سمجھ آگیا ہے نا کہ کوئی بھی آئی پی اڈریس ہے اس کا سب نیٹ ماسک سے پتا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ کتنے نیٹ ورک بٹس ہوں گی کتنا کتنی ہوسٹ بٹس ہوں گی ہوسٹ پورشن اس کا کتنا ہوگا اس کا نیٹ ورک پورشن اب ہماری آگی سب نیٹنگ سب نیٹنگ اب کب کام آتی ہے مثلا ایک ہم نے فکس کر دیتے تھے ہم اس کے اندر جو ہماری تھی نا سب نیٹ ماسک اندر ہم فکس کر دیتے تھے کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے اس کے پاس اتنی اوپشنز اویریبیل ہیں فرد کریں کہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں ادھر جا کے ادھر میں لکھ دیتا ہوں کہ میرا ایک سب نیٹ ماسک ہے وان نائنٹی ٹو ڈاٹ وان سیکس ایٹ ڈاٹ وان ڈاٹ ZERO یہ میرا آئی پی ڈریس ہے وان ٹھیک ہے یہ میرا آئی پی ڈریس ہے اور اس کا سب نیٹ ماسک پڑ تو ملکڑ ڈاؤٹ 255-255-000 ٹھیک ہے اس کا ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سلیش 24 کا ڈریس ہے میری پوکڑک کسی آنگی وہ ہماری ٹونٹی پڑھ کتنی ہیں وہ ماری ہے انہوں مثلح کا مطلب کر سکتے ہیں کتنے کر سکتے ہیں کیسا کہ کنک کر سکتے ہیں آپ آجے اگر اگر آپ تو وہ بنت ہے ہمارے پاس 255 ٹھیک ہے تو اتنے جو ہے ہم ہوسٹ کر سکتے ہیں ایک نیٹورک کے اوپر ہے نا اب پھر کریں آپ کے پاس یونیورسٹی ہے یونیورسٹی کے پاس ایک آجاتا ہے 255 ہوسٹ کا یعنی ایک ہی ہے کہ آپ یہیں پہ ایک سرور روم بڑھا ہوئے وہاں سے آپ کو سبھی کو ڈیوائیڈ کرنا انٹرنیٹ اب یونیورسٹی کے پاس تین کیمپس ہیں یعنی ایک کیمپس کے اندر تین لیبز ہیں ہر ایک کو الیدہ الیدہ دینا ہے اور پھر ہر لیب کو الگ الگ مینج کرنا ہے یا فرض کریں کہ آپ کا تین لوکیشن پر پڑا ہوئے اور آپ نے تین لوکیشن پر الگ الگ دینا ہے اور پھر ان کو الگ الگ مینج کرنا ہے اس طرح یہ تھا کہ 255 کے اندر کہیں پہ کوئی مسئلہ آجاتا پھر کنفیگریشن میں مسئلہ آنا تھا کہ گلتی کہاں پہ جگہ اگر اب ان کو اگر ڈیوائیڈ کر دیں 255 کو یہ 255 کا ایک پورشن تھا فرض کریں اگر اس کے اندر سبھی کوئی ایک دیا ہوا ہے اس کے اندر کوئی پہ کوئی گلتی نکل آئی ہے تو پھر ڈونڈنے میں مشکل ہوتی تھی اور وہ جو وہ یعنی ہینگ بھی ہو جاتا تھا سسٹم کے بہت سارے جو ہیں کٹھے چاہتے ہیں لیکن اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ جناب یہ ایک پورشن ہے ایسے تین پورشن میں ڈیوائیڈ کر دیں اس کو آن ٹھیک ہے انٹرنیٹ کو آگے تینpaρο بارس میں ڈیوائیڈ کر دیا یہ تینوں الالالاللہ مینج ہو رہے ہیں اس کو کوئی ایک بندہ مینجکرہ رہا ہے بیٹھ کے اس کو کوئی الائلہ بندہ بیٹھ کے مینجکرہ رہا ہے اس کو کوئی الائلہ بنا بگ کانچھ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم دیکھیں کہ یہ کون سے والے سب نیٹ میں مسئلہ ہے سب نیٹ یعنی سب نیٹ ورک یہ مارا پورا نیٹ ورک تھا ایک ٹھیک ہے اس کو اگر ہم آگے سب نیٹ ورک بنائیں گے اس کے تین تو یہ ایک سب نیٹ ورک بان جائے گا یہ دوسرا سب نیٹ ورک بان جائے گا سب نیٹ ورک ٹو یہ سب نیٹ ورک ون یہ سب نیٹ ورک تھری تو یہ سب نیٹ ورک بان جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں کہ کون سی سب نیٹورک میں مسئلہ ہے یعنی اس آئی پی رین کس کی آئی پی رین مسئلہ ہے جا کے اس کے اندر کنفیگریشن کرتے اس کو دیکھیں تو اس طرح مینج کرنا بھی آسان ہے سیکیورٹی پرپوس کے لیے بھی آسان ہے اور ایڈمیسٹریشن کے لیے بھی آسان ہے جو ایڈمیسٹریٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے آگے آپ کو سب نیٹنگ کے مثال دے word subnet is short for subnet which means smaller networks in a large one subnetting is basically breaking down a large network into smaller ones ٹھیک ہے تو نیٹورک کو مور منیجیبل بنانے کے لیے فرض کریں کہتا ہے کہ آپ پاس تین ہزار جو ہیں انپلائیز ہیں ایک انٹرنیٹ سیوریس پروائیڈر کے پاس ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ آئی پی اڈرس مل جاتا ہے جس کے اندر پینسٹھ ہزار جو ہے آپ کو ہوسٹ کی کپیسٹی ہے پینسٹھ ہزار کیسے بنیں گے پر پینسٹھ ہزار اس طرح بنیں گے اگر آپ کرتے ہیں نا تو ریسٹ پار ٹونٹی فور تو نہیں تو ریسٹ پار ٹھیکسٹین کریں گے تو ہمارے پینسٹھ ہزار بنیں گے یعنی یہ جو نیٹورک کی بات کر رہا ہے نا اس کے اندر یہ سلیش سلیش سکسٹین والے انٹرنیٹ کی بات کر رہا ہے جس کے اندر سکسٹین ہوسٹ بیٹس ہیں اور سکسٹین نیٹورک بیٹس ہیں تب ہی ہمارے پاس سکسٹی فائیو تھوزنٹ آئی پیز آئیں گے اس کے لیے ٹھیک ہے اس کو اب ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تین ہزار ہیں اور ہم نے اتنا زیادہ کیا رہی ہے کہتا ہے تو اس کے اندر پھر مسئلہ دیس کو اگر آپ کا سمال بیزنس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کا سمال بیزنس پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تین ہزار کمپیوٹر پرایفک ایا مسئلہ ڈیوائیڈ کر کے جاتی ہیں そبی کو اس نےалы پانچ پانچ سو آپی پی اس کو اس کو پانچ سو پائے پانچ سو پائے سو پانچ سو پانچ سو پنچ سو پہے ہوگے ان سبی کو پانچ پانچو کر کے ڈیوائیڈ کر دیں ان میں سے کسی میں مسئلہ آئے گا تو وہ دیکھا گیا کس والے پارٹ میں مسئلہ ہے تو اس طرح ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کہا تھا نا سلیش آپ کو سکسٹین کا یہ اڈریس ہے تو یہاں پہ آپ کو یہی سے پتہ چال رہا ہے اس کے سابنیٹ ماس سے 255.255.0.0 ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ یہ آٹھ بھی ٹون ہے اور یہ والی آٹھ بھی ٹون ہے تو سلیش سکسٹین کا بنے گا تب ہی یہ ٹو ریز ٹو پارٹ سکسٹین کریں گے تو سکسٹی فائیو ٹوزنڈ آئی پیز بنے گے ٹھیک ہے اور یہ اوپر آئی پی ڈریس کی رینج سے بھی ہمیں پتہ چال رہا ہے ہے کہ یہ ون ٹو ایٹ سے لے کے تو ون نائن ون تک کی رینج کے لے رہے ٹھیک ہے اس سے بھی پتہ جال جاتا ہے یہ کلاس بی کا ڈریس ہے اور اس کا جو ہے وہ سب نیٹ ماس 255.255.0.0 ہو گئے ٹھیک ہے اچھا این ایڈر سیناریو کہتا ہے کہ اگر آپ کا بزنس جو ہے تین جیوگرافیکل لیکیشن پر پڑا ہوئے آپ اس کو ساننی کے لیے کریں کہ آپ اگر اسی کا یونیورسٹی ہے اس کے تین کیمپس ہیں ایک ہی یونیورسٹی ہے تو یونیورسٹی نہیں یہ ایک انٹرنیٹ پروائیڈر بائی کیا ہے یعنی اس کے اندر زیادہ آئے پی ہی رہے جائے سکوپ اس کے اندر اس نے جو ہے ان کو آگر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو پھر اس نے تینوں لوکیشنز کو ایک ہی جگہ سے تو نہ مینج کرے گا وہ تو چاہے گا کہ تینوں لوکیشنز کے اندر ہر جگہ پہ اپنا اپنا ہر ایک ہی لیب کے اندر اپنا اپنا سرور روم ہو جہاں سے اگر اس لیب کے اندر کوئی مسئلہ ہے تو وہ والا ایڈنسٹریٹر جو ہے اس لوکیشن والا اس کو ہینڈل کرے یہ نہیں ہے کہ ایک پورے تینوں کا ایک ہی رکھا ہوا ہے وہ اس کا بھی ادھر آ رہا ہے اس کا بھی ادھر آ رہا ہے تو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا تو سب نیٹنگ is basically done by changing the default subnet mask default subnet mask تو ہمارے پاس آ جاتا ہے نا 255 اگر class a کا class b کا class c کا اس کے ادھر ہم اس کو change کر کے تو تھوڑا جو ہے اپنا سب نیٹورک مناتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں تو by borrowing some bits some of the bits that were designated for the host and using them to create subnets ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں آپ کو سمجھ آ سکتا ہوں کہتا یہ دیکھیں فرض کریں یہ ہمارے پاس یہ ایک نیٹورک تھا یہ نیٹورک کے bits ہیں اور آگے اس کے اندر اتنے host possible تھے ٹھیک ہے یہ اتنے host possible تھے اب سب نیٹورک ہم کیسے بناتے ہیں ہم جو ہے اس کے اندر سے جو host والی bits ہیں نا اس کے اندر تھے کچھ bits جو ہیں نا وہ borrow کر لیتے ہیں وہ borrow کر کے تو اس طرف ان کو own کر دیتے ہیں کچھ bits کو نا ادھار لے لیتے ہیں host bits سے اور host کی bit کم کر دیتے ہیں تو کچھ bits ادھار لے لیں گے پس کریں میں نے ادھر سے اس سے دو بٹ ادھار لے لی ایک اور دو بٹ ادھار لے لی اور واقعی جو ہیں یہ زیرو 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 ہی رہنے دی اب یہ جو دو بٹس میں نے ادھار لی ہیں نا ان کو میں کہوں گا سب نیٹ بٹس ٹھیک ہے یہ میری ہو جائیں گی سب نیٹ بٹس ان کو سب نیٹ بٹس کروں گا ٹھیک ہے یہ پیچھے والی نیٹ ورک بٹس ہی ہیں یہ والی میری جو میں ادھار لوں گا نا host سے نیٹ ورک بٹس کو نہیں آپ نے چھیڑنا جو ادھار لینی ہے نا آپ نے ان کو آپ نے چھیڑ کے ان کے اندر سب نیٹ ان کو یعنی اون کر دینا ہے اور اس سے آپ نے سب نیٹ ورک بنانا ہے باقی host کی رہنے دیں گے مثلا اگر میں نے یہ دو اون کر دی تو اب host کی جو ہے وہ combination کم ہو گیا اب six zero رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اب two raised to power six آجے گا تو two raised to power six میرے خیال میں 64 ہوتا ہے تو اب آپ کو جو ہیں 64 addresses available ہیں باقی نہیں یہ جو دو ہے نا ان کے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہے اس کا جو ہے two raised to power یہ نیچے ادھر اس نے ادھر بتایا ہوگا میرے خیال میں کہ ہم جو ہے borrow کر لیتے ہیں اس سے تھوڑا سا تو مثل فرض کریں کہتا ہے class b ka ip ڈریس ہے یہ ہمیں پتا ہے class b ka ip ڈریس ہے یہ class b ka ip ڈریس ہے class b ka subnet mask یہ بن رہا ہے اور یہ host bit ہے ٹھیک ہے فارمولا یہ ہوگا یہ آگے ہم دیکھتے ہیں فارمولا کیسے لگے گا so we need to make custom subnet mask this is equal to at least three subnet اور larger اب اس نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا جیسے ہم نے اوپر کہا ہے کہ ایک جو ہے وہ building ہے وہ تین geographical location پر مشتمیل ہے ٹھیک ہے یعنی ایک building ادھر ہے ایک building ادھر ہے ایک building ادھر ہے اور جو آپ کے پاس جو انٹرنیٹ آیا ہے نا یہ ایک ہی ہے اس کو اپنے تین جگہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے سب نیٹورک بنانے ہیں اس کے تین اگر تین بنانے ہیں تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ two raised to par آپ نے لکھنا ہے two یعنی two raised to par آپ نے لکھنا ہے جتنی پاور کے اندر آپ کے وہ نیٹورک آ رہے ہیں مثل میں two raised to par one لکھتا ہوں تو is equal to two بنتا ہے ٹھیک ہے تو میرے یہ ایک بھی tone کرنے سے تو میری بات نہیں بنے گی ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اندر دو نیٹورک بن رہے ہیں مجھے تین چاہیے پھر اگر میں two raised to par کرتا ہوں جی جناب two تو اس کے اندر کتنی بھی tone ہوں گی ہماری یہ two raised to par یہ two four ہو جائے گا پھر آگے اس نے کہا ہوا ہے مائنس two بھی کرنا ہے ٹھیک ہے number of bits so we need a custom subnet mass rate is equal to at least three subnets if we put two in the تو اس فارمولا کے اندر two raised to par two is equal to four اور مائنس two اگر ہم کریں تو پھر جو ہے پھر two بن جاتا ہے پھر اگر میں two raised to par three کروں is equal to six eight minus two یہ میرے پاس six بنتے ہیں ٹھیک ہے تو six جو ہیں اگر میرے پاس ہوں تو اس کے اندر میرے تین جو ہیں کیونکہ وہ زیادہ ہی ہوں گے نا تو six اگر میں یعنی اگر میں تین bits on کروں تو پھر جا کے میری جو ہے بات بنتی ہے میری conditions meet کرتی ہے جو مجھے چاہیے کہ میں نے تین subnet میں divide کرنا ہے تو مجھے تین bit on کرنی پڑیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اس کی تین bits جو ہیں وہ on کر دیں گے اس نے کیا کیا ادھر سے ادھار لے گے تو یہاں تین bit جو ہیں اس کی آن کر دیں یہ ہوسٹ بٹس تھی ہماری ٹھیک ہے یہ ہوسٹ کی تھی اس کے اندر سے نا اس نے تین bit on کر دیں اور ان تین bits کو جو ہے تین bit کو بارو کر کے آن کر دیا تو ان تین bits کو نام دے دے گا یہ یہ اس طرح کر دیا اب یہ والی ہماری نیٹورک بٹس رہی ہیں ان کو نہیں آپ نے جو اون ہو یہ ان کو نہیں نیٹورک بٹ بنانا یہ ہماری سب نیٹ بٹ بن گئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ باری جو آگے ہوگی ہیں یہ ہماری بٹ بن گئی ہے ٹھیک ہے اب اس نے کہا اب نیو کسٹم سب نیٹ ماسٹ جو ہے وہ اب سب نیٹ ماسٹ یہ ہمارا اب سب نیٹ ماسٹ ہوگیا یہ نیو ہم نے بنا دیا ہے چونکہ ہم نے سب نیٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا نا ویسے ڈیفال تو اتا ہے ٹو فیفٹی فائیو دار ٹو فیفٹی فائیو دار زیرو ڈاگزی مسلم یہ میں ادھر سے آپ کو دکھاتا ہوں کمانڈ پرامٹ اگر میں آپ کو ٹھول کے دکھاؤں ہوں تو آئی پی کنفیک میں دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو ادھر یہ شو کر رہا ہے سب نیٹ ماسٹ ٹھیک ہے یہ آپ کو سب نیٹ ماسٹ شو کر رہا ہے اور یہ اوپر آئی پی اڈریس شو کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آئی پی اڈریس میری رینج کے ہے ون نائن ٹو یعنی یہ میرا کلاس سی کا ڈریس ہے کلاس سی کے اندر میرے تین ہی بننے تھے نا تو اس نے میرے انٹرنیٹ کو اور ڈیوائیڈ نہیں کیا اگر میں اور دیوائیڈ کرنا چاہتا تو میں یہاں پہ اور اس کے اندر دویان کرسے میں یہاں پہ یعنی میرے انٹرنیٹ کو اور دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو پھر میں یہاں سے ایک آدھی بٹس اون دو ایک دو بٹ اون کرتا تو پھر میرا جو ہے انٹرنیٹ اور ڈیوائیڈ ہونا لیکن یہ ڈیفالٹ ہے ڈیفالٹ کے اندر ہم آن نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح یہ ڈیفالٹ ڈیفالٹ سب نیٹ ماسک جو ہے اس طرح کا لیکن اب جو ہم نے بنایا یہ ہم نے کسٹم بنا دیا ہے یہ اب ہم نے ڈیفالٹ کو چینج کر کے کسٹم سب نیٹ بنا دیا ہے جب بھی آپ کو کسٹم سب نیٹ نظر آئے گا جیسے ٹو فٹی فائیو سے ہٹ کے نظر آئے گا تو وہ ہوگا کہ وہاں پہ سب نیٹ ورک بنا ہویا ہے یہاں پہ اب سب نیٹ ورک بنا بنا دیا ہے اس نے تین تین یعنی چھ سب نیٹ ورک بنا دیا ہے اس کے اندر تین بیٹس ہون کر کے ٹھیک ہے سو نیو کسٹم سب نیٹ ماسک اس دیس وچ بل گیو اس ایٹ تھوزنڈ ہوسٹ پر سب نیٹ اب یہ تین سب نیٹ ورک بنے ہیں ہمارے یعنی چھ سب نیٹ ورک بنے ہیں ہمارے ٹھیک ہے چھ سب نیٹ ورک کیسے پتا چلے گا یعنی ٹو ریز ٹو پار آپ نے وہ ٹھری بیٹس کر دیں اور آگے جو اس کا فارمل ہے پھر آگے یہ والے جو ہیں ہمارے ہوسٹ کتنے رہ گئے ہیں ٹو ریز ٹو پار یہ ادھر سے آگے دیں ٹو ریز ٹو پار اور اون کتنے کی ہے ہم نے تین دو دو چار پانچ پانچ اور آٹھ پانچ تیرہ ٹو ریز ٹو پار تیرہ آٹھ ہزار ایک سو بانوے ٹھیک ہے اس کے اندر سے بھی ہم دو مائنس کریں گے تو وہ پھر جا کے مارے ہوں گے آٹھ ہزار ایک سو نوے جو ہیں آلماس آٹھ ہزار ہوسٹ جو ہیں وہ ہر ایک نیٹورک ہم دے سکتے ہیں پہلے ہمارے ٹوٹل ہی پینسٹ ہزار آہ ٹو ہزار اے ٹھیک ہے ہمارے ٹوٹل ہٹی کہ پہلے ٹوٹل ہسٹھ ہزار اے ایک ہی جگہ پر تے اب ہم نے کیا کیا ان کو ڈیوائیڈ کر دیا آٹھ ہزار ادھر دے دیے آٹھ ہزار ادھر دے دیے ڈیوائیڈ کر دیے اب یہ الگ الگ ایڈمینسٹریٹر ہو سکیں گے یہاں پہ الگ سے آپ ایڈمنٹر کر سکتے ہیں ان کو وہاں پہ لگ وہاں پہ لگ ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں نے سلیش میں لکھنا ہو پہلے تو ہم لکھتے تھے نا مثلا یہ ہے کہ ٹو فیفٹی فائیو ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو تھا تو میں اس کو لکھ رہا تھا سلیش سکسٹین یہ کیا ہے سلیش سکسٹین لکھ رہا تھا اب میں نے اس کو چینج کر دیا میں نے بیٹس دوار لیئے اور اب کی ہیں اب میں سلیش کتنا لکھوں گا سکسٹین تو یہ بنی اور تین بیٹس سوپر ڈالوں گا ہے اب میں لکھوں گا سلیش نائٹین ٹھیک ہے اب میری بیٹس ہوگی سلیش نائٹین اور یہ یہاں پہ ٹو فیٹی فور بھی ٹو 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 بھی اسی طرح رکھا ہے یہ پہلی بیٹ ٹون ہوئی تو وان ٹونٹی ایٹ پھر ہون ہوئی تو جو ہے سکسٹی فور اس طرح یہ اس نے ایڈ کر کر کے تو ہماری جو ہے یہ ٹھرٹی ٹو تو یہ ماری اس نے پھر جا کے یہ ٹو ٹونٹی فور اس کو ایڈ کر کے بنی اچھا یہاں پہ یہاں تک تو یہی تھا اب باقی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس سب نیٹنگ سے رلیٹنگ جو ہے باقی چیزیں وہ میں یہاں سے آپ کو آسانی سے سمجھا دیتا ہوں اب آگے آسانی کام رہا گیا اب مشکل جو ہے وہ چیز گزر گئی ہے اب یہاں سے میں نے کہا تھا آسانی کام رہا گیا تو آپ کو یہاں سے ایڈی ہو جائے گا یہ چھوٹے چھوٹے چارٹس ہیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینے میں میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا تو یہ سب ہی چارٹس آپ ان کو اپنے پاس رکھ لیں آسانی سے جو ہے آپ کسی بھی سب نیٹ کو جو ہے وہ بنا سکیں گے تو اگر پہلی بٹ اون ہو ایک سو اٹھائیس ہو جائے گے دو بٹس ہو جائیں پہلی دو ایک سو بانوے ہو جائیں گے تین اون ہو تو دو سو چوبیس ابھی ہماری چار ہوں تو دو سو چالیس پانچ ہو تو دو سو اٹھالیس چھے یعنی کیلکوریشن کرنے کی ضرورت نہیں آپ کو جو ہے یہ سامنے چارٹ پڑا ہو ہے اب ہم اس چارٹ کو مدنظر رکھ کے تو بڑی آسانی سے دیکھنا سب نیٹنگ کریں گے ٹھیک ہے پھر آگے ہمارے پاس آگیا کہ اگر ہم نے دیکھنا ہو کہ کتنا بن رہا بھی ہم نے دیکھا تھا ٹو ریس ٹو پار تھرٹین کتنا بن رہا تھا میں نے کلکولیٹر سے وہاں دیکھا تو یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا چارٹ ٹو ریس ٹو پار تھرٹین جو آٹھ ہزار ایک سو بانوے ہوسٹ بن رہے تھے ہمارے اگر پہلے جو تھا ٹو ریس ٹو پار سکسٹین تھا ہمارا جب اس کے اندر جہاں سے ہم نے کیا تھا یہ پہلے ٹو ریس ٹو پار سکسٹین تھا نا پھر ہم نے اس کو یعنی ٹو ریس پار نائنٹین کر دیا تو پہلے اس کے بن رہے تھے پین سٹھ ہزار ہم نے ہم نے اس کو تین ہی سو میں ڈیوائیڈ کیا تو آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار آٹھ ہزار اس کو چھے میں ضرب دیں گے یہ چھے سب نیٹس میں ملٹیپلا ہوئے مسئلہ یہ اگر میں کی بڑھ گیا آٹھ ہزار ایک سو بانوے ضرب آٹھ کریں تو یہ پینسٹ ہزار پہنچتے سٹھ ہی اتنے بن جائے لیکن یہ انہوں نے آگے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے پھر آگیا ہمارے پاس آگیا کہ سائیڈر نوٹیشن کس طرح آتی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سلیش کو سائیڈر نوٹیشن کہتے ہیں تو سلیش اگر آپ کے پاس آ رہا ہے نا یہ دیکھیں اگر میں نے بتایا تھا کہ سلیش ٹونٹی فور ہو تو وہ ہمارا ٹو فیفٹی فائیو ہ ہمارے پاست کتنا ہے تا سلیش جو بھی ہم نے کیا وہ ہم نے سک ٹین کی اندر تین بن گئی تھی تو ہمارا ٹونٹیی...... بناتا ہے ٹھیک ہے تو سلیش نائنٹین کی کیا ویلیو بنی تھی جو ہم نے کیلکولیٹ کی تھی ڈاٹ ٹوانٹی ٹوانٹی فور لکھا تھا یہ والی ڈاٹ ٹوانٹی فور لکھا تھا یہ میجک نمبر ہم بعد میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک کی جو ویلیو بنتی ہے نا اگر ہمارے پاس سلیش ٹوانٹی فور ہوتا ہم دیکھیں ٹو فکٹی فائیو لکھتے ہیں اس کے اندر اگر ہمارے پاس سلیش ٹوانٹی ٹو میں آپ کو کار کے دکھا جاتا ہوں یہ پہلی پہلی ساری تو دو سو پچپنی رہیں گی پھر ڈاڑ لگا پھر ساری اون ہے پھر دو سو پچپنی پھر جو آخر والی ہے نا اس کے اندر اس اس نے کیا کیا ہوئے چھے بھی ٹون کی ہوئی ہیں ایک دو تین چار پانچے سات آٹھ اور پھر یہ والی دو ختم کر رہتے ہیں یہاں اینڈ پہ دو زیرو ہیں پھر آگے آخرے والی بھی ساری زیرو ہوگی ٹھیک ہے اس کو اگر ہم لکھنا چاہیں کہ اگر آپ کو اس طرح دے دیتے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو سو پچپن ڈاڑ دو سو پچپن ڈاڑ آپ کو پتا ہے کہ جو ہے یہ سلیش کتنے بن رہے ہیں یہ مارا سلیش ٹونٹی ٹو بن رہا ہے چھے بٹس ہوں ہیں تو آپ نے ادھر سلیش ٹونٹی ٹو دیکھنا ہے ادھر آئے نیچے یہ ٹو فٹی ٹو اس کا اصل نمبر ہے تو یہ آپ نے ادھر سے اگر آپ کو سلیش ٹھرٹین کی ویلیو بن رہی ہے اب نیچے آکے ٹو فوٹی ایڈ سلیش ٹونٹی وان کی بن رہی ہے تب بھی اس ٹو فوٹی ایڈ سلیش ٹونٹی نائن کی بن رہی ہے تب بھی ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم ہیلپ لیں گے یہ آپ کو میں نے بتا دی ہے نا ان سبھی کے ہیلپ لیں گے ابھی آگے ہم سب نیٹنگ کریں گے پھر آگے آگے کہ ہمارے اس کی رینج کتنی بنتی ہے رینج کے بھی آپ کو ابھی میں بتا دیتا ہوں کس طرح سمجھ آئے گی کہ ابھی ابھی جو ہم نے یہ والا کیا ہے نا اسی کی اگزیمپل لے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا ایپ ایڈریس تک کدھر گیا اس نے بہتا ہے وان سیون ٹری ڈارڈ وان سیکس ڈارڈ زیرو ڈارڈ زیرو اسی کو لے لیتے ہیں وان سیون ڈری ڈارڈ وان سیکس ڈارڈ زیرو ڈارڈ زیرو یہ کلاس بی کا ایپ ایڈریس سے مارے پاس ٹھیک ہے کلاس بی کا ایپ ایڈریس سے اس کا مطلب ہے ہمارا رہا اس کا سب نیٹ ماسک کتنا بننا تھا سب نیٹ ماسک کیا بننا تھا ڈیپالٹ ایدھر ہم دیکھتے ہیں ڈیپالٹ سب نیٹ یہ بننا تھا ڈو فٹی فائیو ڈارڈ زیرو ڈو فٹی فائیو ٹھیک ہے اب ہمیں کمپنی باروں نے کیا آگا ہے کمپنی نے کیا آگا ہے کہ اس کو ڈیوائیڈ کرو ہمیں تین نیٹ ورکس میں چاہیے ٹھیک ہے ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح تھری سب نیٹ ورک بنیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا ٹو ریس ٹو پار یعنی کہ اس کی اتنی بٹس اون کر دی جتنی بٹس اون کرنی تھی ہم نے کتنی بھی ٹون کی تین بھی ٹون کی تھی تو یہ سارا ٹوٹل ملا گیا ہمارے کتنے بن جائیں گے تین ہم نے بھی ٹون کی تو یہ ہمارا بن گیا جو میں نے ادھر لکھا ہوا تھا اس کو میں ڈریکٹ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارا بن گیا تھا سب نیٹ ماسک یعنی اس کو آپ کسٹم سب نیٹ ماسک یہ ہمارا بن ہے ایٹ سب نیٹ ورک سے لیے ٹھیک ہے تو کیا بنا ہمارا ٹو فیفٹی فائیو ڈا ٹو 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 ٹی فائیو ڈا ٹو 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 ٹی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آٹھ سب نیٹ ورس بن گئے ہیں یہ کون کون سے بنے ہیں یعنی کون سی رین سے لے کے کتنی رین تک کون سا نیٹ ورک بنیا تو وہ ہم نے دیکھنا ہے ابھی میں اس کو ادھر سے ادھر سے اس کو اپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو اس کے جو سٹیپس ہیں نا وہ میں آپ کو سٹیپ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ کو دے دیا نا کسی نے سب نیٹ ورک بنانے کے لیے دیا ہے یعنی ایک ڈریس دے دیا ہے اور آپ کو ایک سب نیٹ ماسک دے دیا ابھی پر کریں یہ ساری چیزیں اوپر سے ختم ہو گیا اور ابھی آپ کے پاس صرف جو ہے ایک ڈریس ہے جو ہے ہمارا وان سیون تھری ڈاٹ سکسٹین ڈاٹ زیرو ڈاٹ زیرو ٹھیک ہے یہ ڈاٹ زیرو ٹھیک ہے یہ ڈاٹ زیرو تو نہیں تھا میرے خیال میرے اوڑیجنل ڈریس اوپر اس کے اندر پر ویلیو بھی ہوگی میرانی RAWیں سیکھڑا جیس وانمکér م pending حال کریانی تیسی ایک one six dot ip ڈریس اچھ اس نے ڈیرو ڈاٹ زیرو ڈری ڈیرو ڈیرو ہی رکھا ہے اس کو ڈیرو ڈاٹ زیرو ہی رکھا ہے س чудو ڈاٹ زیرو آئی پ expiration ڈریس ہے اور سب نینٹ ماسک اس نے ڈے دی ہا ہے ابھی فرض کریں آپ کے پاس یہ سب نیٹ ماسک ہے 1975 ڈro 255 ڈو Lucy سے 24 ڈیرو اب وہ کیا پوچھے گا آپ سے examiner یہاں آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کون کون سے چاہیے ہوتی ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی سب نیٹ آئی ڈی کیا ہے آئی ڈی یا نیٹ ورک ابھی میں نے ایک اور چیز آپ کو بتانے کی ایک اور چیز میں آپ کو بتانے کی اچھا یہ دیکھیں کوئی بھی ڈی ڈریس لکھا ہو ہے 255 255 کو چھوڑیں یہ لکھ رہے ہیں 192.168.1.2 ڈی ڈریس لکھا ہو ہے اس کا جو پہلا ڈریس بنے گا نا فرض کہیں کہ اس کا ڈی 255.0 ٹھیک ہے یہ 255 کا مطلب ہے کہ اس کی جو پہلے تین آکٹیٹ ہے نا ان کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے لکھنے کی یعنی کہ پھر چوتھے کے اندر آپ کے پاس گنجائش ہے یعنی پہلے فل ہیں جو آخری ہے نا آخری بٹ جو ہے two raised to power eight بنائیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک سو جو دو سو پچپن ہے اس کی گنجائش ہے آخری والے میں تو اس کی جو ہے ہم جو پہلا اس کا ڈریس بنے گا نا اس کو ہم نام دیتے ہیں نیٹ ورک اڈریس ٹھیک ہے نیٹ ورک اڈریس کیا ہوتا ہے اس اکول ٹو فسٹ اڈریس ٹھیک ہے فسٹ اڈریس پر یہ ہمارا کیا بنے گا وان نائن ٹو ڈاٹ وان سکس ایٹ ڈاٹ وان جتنی جتنے آکٹیٹ میں ہمارا ٹو ہوتا ہے نا وہ آکٹیٹ کو ہم نہیں چھیڑ سکتے کیونکہ وہ فیلڈ ہے وہ ہمیں آئی پی اس کے سائن نہیں ہوئے وہ فلیکسیبل نہیں ہے ہمارا آخری آئی پی اس کا سب نیٹ ورک ماسک میں زیرو ہے اس کے مطلب ہے ہمارا آخری جو ہے نا آئی پی اس کے اندر ہمارے پوری رینج ہمارے پاس وان ڈاٹ کے بعد اویلیبل ہے زیرو سے لے کے ٹو فٹی فائیو تک ہمارے پاس سب ہی آئی پی اڈریس سے لے لیبل ہیں چونکہ ہمارا سب نیٹ ورک ماسک میں بتا رہا ہے ہم ادھر لکھنے ہیں کہ فرسٹ اس کا نیٹ ورک اڈریس کیا بنے گا وان ڈاٹ دیرو زیرو سے شروع ہوتا ہے نا اڈریس اس کا نیٹ ورک اڈریس بنجھے گا دیرو پھر ہمارا آگیا سیکنڈ سیکنڈ نمبر پہ ہمارا براڈ کاسٹ اڈریس یہ جو ہمارا لاسٹ اڈریس ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں براڈ کاسٹ اڈریس ٹھیک ہے یہ ہمارا بنے گا وان نائن ٹو دار وان سکس ڈاٹ وان ڈاٹ یا ادھر ابھی ٹھیک ہے اس نے وان نہیں دیا وان ڈاٹ اور آگے کیا بنے گا ہمارا ٹو فیفٹی فائی یہ لاسٹ آپشن ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کو ہم استعمال نہیں کرتے جب کبھی بھی آپ اپنا آئی پی دیکھیں گے نا کبھی بھی لاسٹ والے میں یعنی اگر آپ کا رینج یہ باری بن رہی ہے تو نہ آپ کو وان ڈاٹ زیرو سائن ہوگا نا وان ڈاٹ ٹو فیفٹی فائی اسائن ہوگا یہ جو ہمارے پاس یہ نیٹ ورک اڈریس ہے نا یہ ہمارا یوز ہوتا ہے ڈیفارٹ گیٹ وے کے طور پر مسئلہ آپ نے آپ نے نیٹ ورک تو بنا لیا اس کو میں بعد میں سمجھتا ہوں مسئلہ آپ نے نیٹ ورک تو بنا لیا اور آپ نے آپ کے نیٹ ورک میں آگے جیسے ہمارا راوٹر ہوتا ہے اور آگے پرائیویٹ آئی پی دیتا ہے پھر راوٹر نے بعد میں جب خود کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے تو اپنی پبلک آئی پی ڈریس یوز کرتا ہے اسی طرح جو ہمارا سب نیٹ ورک ہوتا ہے نا یہ ہمیں تو باقی ساری آئی پی دے رہتا ہے لیکن جب اس نے خود آگے کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے نا مثل میں نے میرے میرے جو کیوری جائے گی وہ اب اگر سب نیٹ ورک بنا ہوا ہے میری راوٹر کے پاس نہیں جائے گی میری سب نیٹ ورک کے پاس جائے گی وہ جس اڈریس کے پاس جائے گی نا وہ یہ میرا پسٹ ڈریس ہوگا جو نیٹ ورک کvel ہے نا وہ اس کے پاس جاتی ہے یہ پھر آگے جو ہے اپنے Public IP سے جاتا ہے انٹرنیٹ پاس پھر وہ آگا CEOs اس نیٹھورک سب نیٹھورک سب نیٹھورک ہے۔ پھر اپنی جو اندر پرائیویٹ آئی پیز ہیں فرض کر رہے ہیں میں پرائیویٹ آئی پیز اس کو نام دے رہا ہوں تو ان کو بھی دیکھا جس نے کیوری مانگی تھی ٹھیک ہے اس کے اندر پھر ہم ایک تھرڈ چیز ہوتی ہے کہ ہوتا ہے فرسٹ آئی پی اڈریس وہ ہمارا کیا بنے گا یہاں سے 192.168.1. اور برادکارڈ اڈریس ہوتا ہے کہ جب ڈی ایک پی 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 سے اس نے لینی ہوتی ہے ای پی اڈریس کروانا ہوتا ہے تو یہ بروڈ کاسٹنگ کے لیے یوز کرتا ہے تو وہ بھی نہیں ہم یوز کرتا ہے یعنی یہ دو ای پی ای سائن نہیں ہوتے آپ کو ٹھیک ہے تو پھر اب ہمارے پاس آپچن ہے کہ اور آئی پی اڈریس ہمارا یہ بنے گا اور لاسٹ آئی پی اڈریس ہمارا کیا بنے گا ہمارا بنے گا 192.168.1.254 ٹھیک ہو گیا مجھے میرا یہ چیزیں سمجھ آجا ہوں نیٹورک اڈریس جو ہمارا فسٹ اڈریس ہوتا ہے یہ اس کا ڈیفارٹ گیٹوے کے طور پر ہوتا ہے کہ جو وہ باہر والی نیٹورک سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے براڈکاسٹ ہے یہ براڈکاسٹنگ کے لیے اڈریس ہوتا ہے کہ اگر آپ نے براڈکاسٹنگ کرنی ہے جیسے اگر آپ نے اس کو ڈی اے سی پی کون کیا ہوگا ہے کہ آٹومیٹیکلی آپ کو ڈی پی سائن کریں تو پھر آپ کا جو ہے کمپیٹر جو ہے اس کو ریکویسٹ بیٹھتا ہے کہ مجھے آئی پی چاہیے وہ یہ اس آئی پی کے تھوڑ جاتا ہے براڈکاسٹنگ میسگ جو ہے اس کے تھوڑ بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اب ہم ادھر آگے تو سب نیٹورک کیا سب نیٹورک سب نیٹ آئی ڈی مانگے گا یا نیٹورک اڈریس مانگ یہ ہم نے فائنڈ کرنے ہے ایک یہ کیا ہے پھر ہمارے ہمیں پوچھے گا براڈکاسٹ براڈکاسٹ اڈریس کیا ہے پھر ہمارے پاس پوچھے گا فرسٹ آئی پی کیا ہے پھر لاسٹ آئی پی اڈریس ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے پتا چل جانے ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے نا آپ کو یہ چیزیں پتا چل جانے آپ کو ای پی ڈریس دے دی اور سب سب نیٹ ماسک دے دی ہے ٹھیک ہے اب اس کے سٹیپس جو ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ چیزیں دے دی ہیں تو اس کے سٹیپس کیا ہیں پہلا سٹیپس جو ہے نا وہ تو ہے آپ نے جو ہے اس کا سب نیٹ آئی ڈی فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے سٹیپ ون جو ہے وہ سب نیٹ آئی ڈی سب نیٹ آئی ڈی فائنڈ کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اب یہ آپ نے سب نیٹ آئی ڈی فائنڈ کرنی ہے تو سب نیٹ آئی ڈی فائنڈ کرنی کے لیے آپ نے جو ہے انٹرسٹنگ آکٹیٹ فائنڈ کرنا ہے اب انٹرسٹنگ آکٹیٹ کیسے فائنڈ کرنے میں آپ یہ بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں انٹرسٹنگ آکٹیٹ اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں یہ کون سی کلاس کا اڈریس ہے یہ ہمیں پتا چال رہا ہے یہ کلاس بی ایڈریس ہے یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کے اندر ہیلی ہوئی ہے کون سی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے آپ کو نظر آگا کلاس بی کے یہ دوسو پچپن بھی اپنی جگہ پہ ہے یہ دوسو پچپن بھی اپنی جگہ پہ یہ دوسو چوبیس جو ہے نا یہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ کلاس بی کہ ایڈریس ہے اور بائی ڈی فالل یہاں پہ ہونا چاہیے تھا زیرو ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ دو سو چوبیس ہے یہ ہمارا انٹرسٹنگ آکٹیٹ بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارا بن گیا ہے انٹرسٹنگ آکٹیٹ آگے زیرو زیرو ہے اس کو چھوڑ دے اب ہم نے انٹرسٹنگ آکٹیٹ فائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس نے آگے کیا کہا ہوا ہے ادھر کنڈیشن دی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے میں اس کو ادھر کرتا ہوں ادھر میں جا رہی ہو اچھا اس نے ادھر کہا ہے کہ آپ نے انٹرسٹنگ آکٹیٹ جو ہے نا وہ دو سو چھپن میں سے مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم دو سو چھپن میں سے جو ہے اپنا انٹرسٹنگ آکٹیٹ جو ہے دو سو چوبیس تھا اس کو دو سو چھپن میں سے مائنس کر لیتے ہیں کہ دو سو چھپن مائنس دو سو چوبیس تو بتیس بان رہا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بان گیا جناب بتیس ٹھیک ہے ابھی ہم یہ ہے ساب نیٹورک اڈریس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹو فیفٹی سیکس مائنس دو سو چوبیس از ایکول ٹو ہمارا بان گیا بتیس ٹھیک ہے اب اس نے کہا ہے کہ بتیس جو ہے نا یہ ہمارا بتیس رہی ہیں جمہاری بان رہی ہے اس کی نیٹورک اڈریس کی جو ہے نا یہ رنج بتیس بان رہی ہے یعنی ہمارا جو نیٹ اس نے جو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے نا آٹ نیٹورک میں یہ بتیس بتیس کے آٹھ ہسے بنایا ہے اس نے مصرمان اگر اس نے جو ہے آٹھ ہسے بنا دی ہے اس کے یہ ہمارے دو سو چپن تھی نا ٹوٹل ہے دو سو پچپن سے بھی جاڑا پینس ازار جنت بھی اس نے اس کے نا ایسے آٹھ ہسے بنایا ہیں وہ بتیس بسٹیس کی رینج کے اندر ہے ٹھیک ہے تو بتیس ہسے بنائے ہیں اس نے بتیس ہمارے جو ہیں وہ بتیس بتیس کی رینج میں آٹھ ہسے بنائے ہیں تو بتیس درب آپ آٹھ کریں گے تو آپ کے وہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے اگر آپ بتیس درب آٹھ کریں نا ادھر تو آپ کے جو ہے وہ ٹو پیٹی سکس پورے بانڈ گلتے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہہ دیا یہ ہمارا جو ہے جب آپ نے دو سو چھپن میں سے مائنس کر لیا نا تو وہ آپ کا میجک نمبر بن جائے گا اس کو آپ نے میجک نمبر بھی نام دے دینا اور آپ کا یہ رینج بھی آگی یہی رینج ہے آپ کی اور یہی آپ کا میجک نمبر بن گیا اس کو آگے ہم یوز کریں گے دیکھنا آپ کتنی آسانی سے اس کو کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے اس رینج کا جو ہے نا بتیس والی رینج دیکھنی ہے یہ آپ کے پاس ٹیبل پڑا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹیبل میں آپ سے نیچے شیئر کر دوں گا آپ کو اس سے آسانی سے سمجھ آ جائے گی تو یہاں سے جو ہے نا بتیس والی رینج آپ نے دیکھنی یہ کون سی ہے یہ والی بتیس والی رینج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے نا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے آئی پی اڈریس تھا اس کی رینج کون سی بن رہی ہے یہ بتیس والی زیرو سے بتیس پھر بتیس سے چون سڑ یعنی یہ آٹھ نیٹورک بن ہے یہ سب نیٹورک وان ہے یہ ٹو ہے یہ تھری ہے یہ فور ہے یہ فائیو ہے یہ سکس ہے سیمن ہے اور آٹھ نیٹورک بن رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا جو ہے وہ میرے خیال میں 0 ڈات وان تھا یہ 2 1 ڈارٹ 0 تھا تو ہمارا جو ہے نا 0 سے بتیس والی رینج میں آ رہاں ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے ہم اس کو پہلا جو ہے نا اس کا اڈریس پہلا دے دیں گے سب نیٹ آئی donate 1500 ڈی تھا ہم اس کو پہلا اڈریس دے دیں گے ہمارا جو swiftlyF Audience ڈیرو تھا نا تو ہم اس کو جو ہے دے دیں گے اس کا پہلا اڈریس آہ سب نیٹ آئی ڈی کیا بنی آئی ڈی اس ایکوال ٹو وان سیون تھری ڈاٹ سکسٹین ڈاٹ ڈیرو ٹھیک ہے یہ ڈیرو سے شروع ہوکے تو آگے جو ہے ہماری سب نیٹ آئی ڈی یہ بن گئی ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو ہے یہ ہماری سب نیٹ آئی ڈی آگی اب ہم نے براڈکاسٹ اڈریس دیکھنا ہے براڈکاسٹ اڈریس کے لیے اس نے کیا بتایا ہوا ہے آپ نے جو ہے جو اس دن ماسک اس ٹونٹی ٹو فٹی فائی ڈی سب نیٹ آئی ڈی اگر ماسک ڈیرو ہے تو دین جو ہے دو سو پچپن لکھ دیں ادر وائز میجک نمبر جو ہے اس کو ماسک میں سے جو ہے وہ مائنس کر دیں یہ ہمارا ماسک کے آدر ٹو فٹی فائی ٹو فٹی فائی ہے براڈکاسٹ اڈریس اسی طرح لکھنا ہے میں آپ کو یہاں بتا دیں یہ اوپر اور یہ ٹو فٹی فائی ہے اس سے اوپر والا ویسے ہی نیٹ دینے ہیں مان سیون تھری ٹو پھر آگے ٹو فٹی فائی ہے پھر آگے ٹو فٹی فائی نہیں ہے اس کو ہم نے جو ہے ٹو فٹی سکس میں سے منس کرنے اگر یہ اوپر نیچے دونوں یہ دو سو چوبیس ہے اوپر ضیرو ہے اس کو دو سو چھپن میں سے منس کریں گے دو سو چوبیس کو تو کیا کتنا ہمارے پاس بچے گا بتیس ٹھیک ہے بتیس جو ہمارا میجک میجک نمبر بان رہا تھا وہ بتیس آئے گا اس کو بھی رہنے ہی دیتا ہوں پھر آگے ایک اور ڈاڈ لگا آگے والے میں دو سو پچپن آ جانے ہیں ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں تو اس کے اندر جو ہے ہمارا آئے گا براؤڈ کار ادر وائز ایڈ میجک نمبر سب نیٹ آئی ڈی مائنس ون ٹھیک ہے ابھی سب نیٹ آئی ڈی جو تھی نا ہماری اس کے اندر ہم نے میجک نمبر ایڈ کرنا ہے میجک نمبر ہمارا نکلا تھا بتیس تو سب نیٹ آئی ڈی ہماری کیا تھی زیرو ڈاڈ زیرو اس کے اندر جو ہے ہم نے زیرو پلس بتیس کتنا ہوئے گا بتیس بتیس مائنس ایک کر دیں گے تو ہمارا اکتیس بان جائے گا یعنی ابھی میں اس کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ادھر سے نا آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ والا ہمارا پسٹ ہمیں متو پتا ہے نا نیٹور کے ارس پہلے ڈریس ہوتا ہے اور برادک کس جو gwoleis الحفظ ہوتا ہے سب نیٹورٹ کا جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلا ڈریس کونوں تا فی query کون سے پہلا تو ہمارا ڈیرا نکلایا ٹھیک ہے زیرو اب لاست کیا بنے گا بتیس کے آگے لائن لگی ہویا بتیس اگلے میں آرہا ہے اگلے ساگ نیٹورٹ بتیس اگلے میں چلا گئے یہاں پہ اکتیس جو ہے ہمارا ہمارا last ہوگا ٹھیک ہے 31 جو ہے ہمارا last ہوگا وہ جو بنے گا address ٹھیک ہے 31 والا ہمارا last بنے گا 31 والا ہمارا last بن گیا وہ ہم نے ادھر 31 لگ دیا اب 31 کے آگے dot کے بعد بھی ہم نے last والا لگانا ہے ہم نے یہاں پہ تو dot کے بعد بھی پہلا لگا دیا نا یہ تو ہمارا default gate میں بنے گا یہاں dot کے بعد بھی last والا لگانا ہے تو وہ ہمارا last والی option maximum ہمارے 255 تک جاتی ہے ٹھیک ہے پھر first ip ہمارا آجے گا وہ ہمارا بن گیا one seven three dot network address کے اندر one add کرنا ہے ٹھیک ہے one seven three dot one six dot one dot zero ٹھیک ہے یہ ہمارا جو l وہ بنے گا network address first ip بنے گا پھر last ip جو ہے اس کے در میں link بھی دیتا ہوں پھر last ip ڈریس جو ہے وہ ہمارا بنے گا one seven three dot one six eight dot پھر ہمارا یہ براڈ کار کسٹ ڈریس کے اندر جو ہے ہم نے وہ کرنا ہے اس کے اندر one minus کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈریس کے اندر one dot two fifty یہ ہمارا ایک کی ہم نے اس کی نکالیا رہے ہیں ابھی ہم نے اس کے صرف ایک سب نیٹ ماسک نکالیا ہے یہ سب نیٹ آئی ڈی ون تھی اس کی ٹھیک ہے اب ہم اس کی اگلا اگلا سب نیٹ آئی ڈی نکالتے ہیں فرض کریں اس کی اگلی ہم سب نیٹ آئی ڈی نکالنا چاہتے ہیں اگلی کون سی بنے گی اگلی کی سب نیٹ آئی ڈی کیا بنے گی نیکسٹ سب نیٹ آئی ڈی ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی سب نیٹ آئی ڈی یہاں سے شروع ہوگی یہ تو ہم نے زیرو سے بتیس والی نکالی نا ایدھر سے نیکسٹ سب نیٹ آئی ڈی کیا بنے گی اس کی پہلی کیا ہوگی نیٹ ورک اڈریس بتیس ٹھیک ہے اور لاسٹ کیا ہوگا یہاں سے سکسی تری ٹھیک ہے تو اس کو بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا دوبارہ ہم دیکھتے ہیں جناب آئی پی اڈریس یہ تھا 172.168.0.0 اور سب نیٹ آئی ڈی کیا ہے ایدھر ہی سب نیٹ آئی ڈی ہاں 168.172.168.172.168. ادھر آ جانے تھے ہماری 32.0 آگے ٹھیک ہے ادھر اب ہم اوپر ہم سب نیٹ ماسک لکھ رہتے ہیں اب سب نیٹ آئی ڈی ہماری یہ اوپر آگئی یہ ہماری سب نیٹ آئی ڈی تھی ٹھیک ہے اب ہم نیکس جو ہے سب نیٹ آئی ڈی نمبر اس کو آپ ٹو کہہ لیں ٹھیک ہے یہ اوپر والی ہماری سب نیٹ آئی ڈی نمبر وان تھی یہ سب نیٹ آئی ڈی ٹو ہے اور اب ہم اس کا نکال لیں گے نیٹ ورک اڈریس نیٹ ورک اڈریس تو وہی ہوگا آیا برار کار اڈریس تو یہ ہمارا بانجے گا ایک سب نیٹ یہ کتنا تھا تھا اس کا نیکسٹ ہوگا سکسٹی فور وہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے سکسٹی فور میں اسے ایک مینس کریں گے سکسٹی ڈاٹ 255 ٹھیک ہے اب بسٹ آئی پی نکال لیں گے ڈاٹ 172.168 ڈاٹ 32 ڈاٹ 0 ڈاست ڈائی پی 166 ڈاٹ 234 ٹھیک ہے اسی طرح ڈاٹ 3 ڈیاخر ٹری ٹھیک ہے سب نیٹ آئی ڈی تھری لکھ دی اور یہ ہمارا تھرٹی ٹو سے سکسٹی فور تک آگے آگے ہمارا سکسٹی فور سے لے کے تو نائنٹی سکس تک جائے گا یہ آپ کو ادھر نظر آئی رہا ہے نا یہ ہم نے یہ تھرٹی ٹو سے فور والا سب نیٹ آئی ڈی ٹو بھی کر لی ہے ہماری آگے سب نیٹ آئی ڈی تھری آگی یہ سکسٹی فور سے نائنٹی سکس تک ٹھیک ہے آپ کو کیا پوچھے گا آپ کو یہ نہیں سب ہی سب نیٹ آئی ڈیز نہیں پوچھے گا آپ کو وہ سب نیٹ آئی ڈی پوچھے گا جو آپ کے آئی پی ڈریس کے رین میں ہوگی ہمارا آئی پی ڈریس تھا 1 6.00 ڈارٹ 10 آئی ڈی جو ہے ہماری یہ ہی بن رہی تھے جو ہم نے سب نیٹ آئی ڈی نمبر 1 نکال لی ہے نا یہ والی اس کی رینج کی یہ ہی بن رہی تھے اسی کی رینج میں فرسٹ آئی پی دیکھیں اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے ون ڈاٹ زیرو سے تو یہ آئی پی وہ بن نہیں رہا تھا وہ جو ادھر لکھا ہوئے یہ ون ڈاٹ زیرو اس کا آنا اور نیچے جو ہے وہ یہ والا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا بن رہا ہے اس کے بعد ہمارا لاسٹ آئی پی اڈریس یہ آگیا ہے اس طرح ہم سب نیٹ آئی پی جو ہے وہ اگلی لکھ دیں گے یہاں پہ سکسٹی فور تھا تو آگے آگیا ہمارا سکسٹی فور سے سکسٹی فور ڈاٹ زیرو تو یہ ہمارا آجے گا یہاں پہ نائنٹی سکس پہ جا رہا تھا یہ نائنٹی فائی آجے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا سکسٹی فور ڈاٹ زیرو سے پہلا شروع ہوگا اور نائنٹی فائیو ڈاٹ ٹو فیفٹی فائیو پہ جو ہے ہمارا 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 لاسٹ آئی پیٹریس اس طرح جو ہے آپ کو سب ہی نہیں کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا یہ ہمارا یہ طریقہ سبٹریکٹ ون فرم براد کسٹریٹر تو یہ بھی یہ میں نے یہ نیچے ادھر سالو کیا ہوئے شاید آپ بہت چھوٹا ہے یہ نظر ہی نہیں آئے گا تو یہ ہی تھا یہ جو ٹیبل اور چارٹ وغیرہ ہے یہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اب آگے جو ہے ادھر ہم اگر جائیں ادھر کہیں پر بھی سب نیٹنگ قویسٹنز تو ادھر ایڈیا پر کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر جا کے تو آپ جو ہے سب نیٹنگ قویسٹنز کریں گے یہ ابھی تو میں نے بس سمجھا دیا نا نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کی پریکٹس کریں گے سپیڈ کے اندر جو ہے ان سب بھی سب نیٹنگ قویسٹنز جو ہے وہ سالو کریں گے تاکہ جو ہے وہ مارا جو ہے فلو بیٹھ جو تاکہ ایک دفعہ اچھی طرح ایک انسیپٹ جو ہے وہ پورا سمجھ آجے ٹھیک ہے جا آج کے لئے اپنے تینکیو بلے